بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اہلہی وصلہ تعالی اہلہا اما بعد روزے کی حالت میں بہت سی مرتبہ لوگ اگر بتیاں جلاتے ہیں اسی طرح اود کی دھونی دیتے ہیں اس کے کچھ مسائل آپ تک پہنچاتا ہو سب سے پہلے تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ روزے کی حالت میں عطر یا پھول وغیر کی خوشبو سونگیں گے تو اس سے رودہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس کی وجہ سے کوئی عطر کے ذرات یا پھول کے ذرات منتقل نہیں ہوتے ہیں اس کے اندر اسی درہ نزلہ ہو گیا ہے اس وقت وکس جو لگاتے ہیں وکس بم لگاتے ہیں تیز خوشبو ہوتی ہے اس کے دماغ تک پہنچنے کے باوجود بھی رودہ نہیں ٹوٹے گا اس لیے کہ وہ خوشبو پہنچتی ہے اس کے ذرات پہنچتے نہیں ہیں تیسرا مسئلہ کہ روزے کی حالت میں دھوا اگر بغیر کسی اختیار کے حلق میں داخل ہو جائے تو اس سے بھی رودہ نہیں ٹوٹے گا ہاں جان بوچ کر دھوا مو کے اندر لے تو اس سے رودہ ٹوٹتا ہے جان بوچ کر جیسے با با خیدہ سگریٹ پیتا ہے بیڑی پیتا ہے تو یہ جان بوچ کر اپنے اندر لے رہا ہے اسی طرح وہ اگر بطیاں جلا رہا ہے جان بوچ کے اور دھونی دے رہا ہے اود کی یا بخور کی تو یہ اس سے رودہ ٹوٹ جائے گا بغیر کسی اختیار کے حلق میں غبار یا دھوا داخل ہو جائے تو اس سے رودہ نہیں ٹوٹتا ہے ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے بھاپ لیتے ہیں لوگ سردی زکام کی وجہ سے بھاپ لیتے ہیں بھاپ میں چاہے وکس ڈالا نہ ہو صرف پانی ہو گرم پانی ہو اس کا بھاپ لینے سے رودہ ٹوٹ جائے گا اس لیے ٹوٹ جائے گا کہ بھاپ لیتے وقت پانی کے ذرات ناک کے راستے سے دماغ تک پہنچتے ہیں اور جب پانی ناک کے راستے سے دماغ تک پہنچ جائے تو اس سے رودہ ٹوٹ جاتا ہے تو بہرحال آپ کو مسائل سمجھا دیئے گئے کہ پھول وغیرہ کی خشبو سونگنے سے رودہ نہیں ٹوٹتا اس لیے کہ ذرات منتقل نہیں ہوتے اسی طرح وکس بم لگانے سے بھی رودہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح دھوا چاہے اود کا دھوا ہو یا کوئی بھی دھوا ہو بغیر کسی اختیار کے حلق میں داخل ہو جائے تو اس سے رودہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن اگر جانبوچ کا داخل کرے تو اس سے رودہ ٹوٹ جاتا ہے اور بھاپ لینے سے رودہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح انہیلر لینے سے یعنی دماغ کی بیماری والے جو ایک پمپ کا استعمال کرتے ہیں اس پمپ میں گولی یا کوئی دوائی رکھتے ہیں اور جو ہے اس کو لیتے ہیں تو دماغ کی بیماری والا اس کا استعمال کرے گا تو اس سے رودہ ٹوٹ جائے گا مجبوری ہے تب بھی روضہ ٹوڑ جائے گا بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے